مصطفی اما بعد یہ منکر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراو خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اور ہی قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہی قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام تشریف لائے سارے انبیاء اکرام فضیلت والے لیکن ان سارے انبیاء کے امام اور سردار ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی نسبت کی وجہ سے یہ امت بھی پچھلی تمام امتوں سے افضل اور کل قیامت میں یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی حضور علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب اتاری اسے قرآن مجید کہتے ہیں پچھلے انبیاء پر بھی چھوٹی بڑی کتابیں اتری لیکن ان اقوام نے ان کتابوں کی حفاظت نہ کی اور ان کتابوں میں تبدیلی اور تحریف ہو گئی لیکن قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جو بھی علوم اللہ نے رکھے وہ سارے علوم قرآن مجید میں جمع فرما دیئے تمام پچھلوں اور اگلوں کی باتیں اور علوم اللہ نے قرآن مجید میں جمع فرمائے اور ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اتارا جو اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے کہ کوئی خوشکو تر نہیں مگر قرآن مجید میں اس کا بیان موجود ہے تو قرآن مجید میں تمام علوم جمع کر دیئے گئے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس قوم اور اس عمت پر نہیں رکھا گیا بلکہ پروردگار عالم نے اپنے ذمہ کرم پر اس کی حفاظت لے لی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو قرآن مجید جیسے حضور علیہ السلام پر اترا ویسے ہی صحابہ نے سرکار سے لیا اور ویسے ہی پوری دنیا اور بادوالوں تک پہنچایا اور ویسے ہی آج تک قرآن مجید موجود ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی آگے ہو سکتی ہے کیونکہ پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اس کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ دنیا کی دوسری کتابوں کو یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ بے شک ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لئے آسان کیا تو قرآن مجید کو یاد کرنا کیوں اتنا آسان ہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ قرآن مجید اس امت کے بچے بچے کے دل میں موجود ہے قرآن کو میٹانے والے آئے دن قرآن کی گستاخی کرتے ہیں قرآن کو جلاتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑا لکھا کہتے ہیں بڑی بڑی یونیور سٹیاں ان کے پاس ہے بڑے بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مراقض ان کے پاس ہے تو اگر وہ قرآن کو باطل کہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ لوجک اور دلیل کی روشنی میں وہ قرآن کی باتوں کو باطل قرار دیتے لیکن یہ تو ان سے ہو نہ سکا علماء اسلام نے قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے میں ایسے دلائل دیئے کہ ان کا مو آج تک بند ہے وہ لوجک اور دلیل کی دنیا میں تو قرآن کو باطل قرار نہیں دے سکتے تو پھر کسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزداق انہوں نے قرآن مجید کو جلان کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنی چاہی یہ ان کے ہار کی دلیل ہے اس لیے کہ اگر واقعی وہ سچے ہوتے اپنے دعوے میں تو قرآن مجید کا بطلان دلیل سے ثابت کرتے لیکن جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں یہ ان کے ہار کی دلیل ہے ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ اس طرح کی اوچھی حرکت سے قرآن مجید کی عزت نہ کل کم ہوئی تھی نہ آج کم ہوئی ہے نہ صبح قیامت تک کم ہوگی قرآن کے خلاف اس طرح کی حرکت کرنے والے گویا کہ سورج پر تھوکتے ہیں سورج تک تو تھوک نہیں جاتا پلٹ کر انہی کے موں پر آتا ہے اور انہی کم ہو زلیل ہوتا ہے تو قرآن مجید کی یہ شان ہے الحمدللہ یہ تقریب ہمارے امام صاحب کے فرزند کے مکمل حافظ ہونے کی خوشی میں اور اظہار تشکر میں رکھی گئی ہے تو قرآن مجید کے تعلق سے میں نے یہ کچھ کلمات کہے قرآن مجید کو یاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے دیکھئے دنیا میں کوئی کتنی بھی دولت جمع کر لے کوئی کتنی بھی بڑی ڈگری حاصل کر لے پی ایج ڈی کر لے ڈبل پی ایج ڈی ہو جائے کوئی کہیں کا بادشاہ بن جائے لیکن اگر اس کی قبر میں اس کو عذاب ہوگا اگر اس کے قبر میں اس کو ساپ اور بچھو ڈسیں گے تو دنیا کی ساری جمع کی گئی دولت بیکار ہے کوئی کام نہیں آتی وہاں پر دنیا کی بادشاہت بیکار ہے دنیا کا کر روفر سب بیکار ہے اگر وہ قبر میں عذاب سے نہیں بچ سکا تو اگر وہ کل میدان محشر میں حشر کے عذاب سے نہیں بچ سکا اگر وہ جہنم میں جاتا ہے اپنے برے عمال کی وجہ سے تو دنیا کی دولت جمع کر کے کیا فائدہ نمرود پورے دنیا کا بادشاہ تھا شداد پوری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن دنیا کی بادشاہت ان کافر بادشاہوں کو نہ قبر کے عذاب سے بچا سکی اور نہ ہی حشر کے عذاب سے بچا سکے گی اور نہ ہی جہنم میں جانے سے بچا سکے گی تو اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے آدمی بچے قبر کی منزل میں اس کے لئے آسان ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا امام ترمیزی روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں اسے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں اسے ایک گڑھا ہے تو ایمان والوں کی قبر اللہ والوں کی قبر جنت کے باغوں میں اسے ایک باغ ہے اسی لئے اسے روزہ کہتے ہیں روزتن عربی میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے کیاری باغ تو ایمان والوں کی قبر جنت کا باغ ہوتا ہے اسی لئے اولیاء کی قبروں کو ہم روزہ کہتے ہیں اور کفار اور منافقین کی قبر جہنم کے گڑوں میں اسے گڑا ہوتا ہے کہ وہاں مسلسل عذاب ہو رہتا ہے مسلسل عذاب کے کیڑے مکوڑے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کی قبر جنت کے باغوں میں اسے باغ ہو جائے اگرچہ دنیا میں کرزدار رہا اگرچہ دنیا میں وہ فاقے کرتا رہا دنیا میں ڈھنگ کے کپڑے نصیب نہ ہوئے دنیا میں وہ بہت نامچین نہ ہو سکا اس کے پاس انواع اقسام کی نعمتیں نہ رہی لیکن جب وہ قبروں میں گیا تو اس کی قبر بکہ نور بن گئی وہ کامیاب ہے جب ہشر میں اٹھا تو ہشر کی سختی اس کے لئے آسان ہو گئی اور اللہ نے ارش کے سائے میں اسے جگہ دی وہ کامیاب ہے پل سرات سے وہ آسانی سے گزر گیا وہ کامیاب ہے جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا وہ کامیاب ہے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے کیونکہ آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور دنیا کی زندگی چند روزہیں ختم ہوگی جو بڑے ہیں ان سے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کے بارے میں ذرا سوچ کر بتاؤ کیسی لگتی ہے تو وہ کہیں گے جیسے کہ خواب ایک لمبے خواب سے ہم بیدار ہوئے ہمیں اپنی زندگی ایسی لگ رہی ہے اور اب موت ہماری قریب ہے تو دنیاوی زندگی یوں گزر جاتی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جب آپ حضرات یہ بات سمجھ گئے تو پھر میں آپ حضرات کو قرآن کو یاد کرنے اور قرآن کا حافظ بننے اور پھر اس کا عالم بننے اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے اس پر میں آپ حضرات کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں بہت پرانا واقعہ نہیں بیان کرتا ماضی قریب کا واقعہ بیان کرتا ہوں حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی نے خود یہ واقعہ مجھے بیان کیا ان کی جوانی کا واقعہ ہے نوجوان تھے مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے اور ناکپور کی ایک مسجد میں امامت بھی فرماتے تھے اور مسجد سے متصل ایک کمرہ ان کو دیا گیا تھا رہنے کے لئے ایک دن اچانک کسی وقت ایک نوجوان بڑا خوبصورت اور حسین وہ ان کے پاس آتا ہے بڑا ہی تھکا ہارا اور کپڑے گردالوت تھے اور چہرے پر بھی تھکن کے آثار تھے پسینے میں شرابور ایسا لگ رہا تھا بہت لمبے سفر سے آیا ہے اور دھبرایا ہوا ہے ان سے پوچھا حضور مفتی مجی بشرف صاحب نے کہ کون ہو کہاں سے آئے ہو تو کہنے لگا کہ میں پانچ سو کلومیٹر دور کسی شہر کا نام لیا مہاراشتر کی کسی شہر کا نام لیا جو تقریباً پانچ سو کلومیٹر دور ہے ناکپور سے کہاں میں وہاں سے آیا ہوں اور مارواری خاندان سے ہوں اور ہمارا خاندان جو ہے بہت پیسے والا ہے لیکن میں کلمہ پڑ چکا ہوں اور میں اپنے جان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگ کر آیا ہوں اور میں نے سنا کہ شہر میں آپ بڑے عالم ہیں اللہ والے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں حضور مفتی مجی بشرف صاحب بڑے خوش ہوئے خوش آمدیت کہا مبارک بات دی آہلن وسالن کوئی بات نہیں آؤ ان کے کپڑے گندے ہو چکے تھے اپنے ذاتی کپڑے انہیں پہننے کے لیے تاکہ یہ نہلایا دھولایا کھانے پینے کا انتظام کیا اور ایک ہفتے تک اپنے کمرے میں رکھا اس کے بعد جامعہ امجدیہ ناکپور میں ان کا داخلہ کرا دیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا حافظ قرآن ہو گئے یہاں پر رکے نہیں اور پڑھنا شروع کیا عالم قرآن ہو گئے فاضل ہو گئے اس کے بعد حضور مفتی مجی وشرف صاحب نے ناکپور سے لگ کر ایک شہر ہے کامٹی وہاں پر ان کو بھیجا ایک امامت کے لیے وہاں پر انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا اور ایک لمبا عرصہ اپنے بڑھا پہ تک وہ قرآن مجید پڑھاتے رہے قرآن تفسیر حدیث حفظ وغیرہ کرواتے رہے اور زبردست مقرر بھی تھے اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں آرہا ہے نام شاء اللہ معلوم ہو جائے گا پھر مفتی مجی وشرف صاحب ہی کے سامنے ان کا انتقال بھی ہو گیا لوگوں نے ان کو وہاں کے مقامی قبرستان میں دفن کیا جس جگہ دفن کیا وہاں کی زمین ڈھلان والی تھی ایک سال خوب بارش ہوئی بار آئی تو ڈھلانی زمین کی مٹی کھسک گئی ان کی قبر کھل گئی انتقال کے دس سال کے بعد ان کی قبر کھل گئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قفن بھی سلامت ہے لاش بھی سلامت ہے چاروں طرف کیچڑ اور دلدل ہو گیا ہے لیکن اللہ کی شان کہ ان کی قفن کو بھی داگ نہیں لگا ہے قفن بھی ساف ہے انتظامیہ نے جو ہے وہ خبر کی پولیس کو پولیس والوں نے جو ہے قبرستان کے باہر پہرہ لگایا تاکہ کوئی آ کر نقصان نہ پہنچائے اور مسلسل پانچ دن تک لگاتا قبر کھلنے کے بعد بارش ہوتی رہی تو بارش بہت تیز تھی تو کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا تو لوگوں نے ایک شامیہ نے جیسا لگا دیا تاکہ لاش مبارک جو ہے وہ پانی سے محفوظ رہے اس کے بعد جب بارش تھمی تو پھر لوگوں نے قبر کو دوبارہ تیار کیا اور پھر دوبارہ قبر برابر کی یہ جب قبر برابر کرنے کے لیے لوگ آئے تو سیکڑوں کی تعداد میں شہر والوں نے دیکھا کہ ان کا جسم بھی سلامت ہے چہرہ کھلا ہوا ہے اور کفن کو داک تک نہیں لگا ہے تو قرآن مجید انہوں نے حفظ کیا قرآن مجید پر عمل کیا قرآن کے عالم منے اور قرآن کی تعلیم زندگی بر دیتے رہے اس کا انہیں یہ سمرہ ملا کہ مرنے کے بعد ان کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو گئی قبر میں ان کو اللہ نے عذاب قبر سے محفوظ رکھا قبر میں اللہ نے قبر کی منزل ان کے لیے آسان کی اور ہمیں امید ہے کہ میدان حشر کی سختی بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گی اور حضور علیہ السلام کی شفاعت قبرہ انہیں نصیب ہوگی اور جنت میں ان کا داخلہ ہوگا تو یہ ہے قرآن حفظ کرنے والوں اور قرآن کی تعلیم دینے والوں کی شان کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اگرچہ امتحان سے انہیں گزارتا ہے لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے وہ عیش و آرام کی زندگی انہیں عطا کر دی جاتی ہے مومن کی قبر کے بارے میں آتا ہے کہ تاہد نگاہ وسی کر دی جاتی ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے قیامت تک قبر میں جنت کی ہوایں آتی ہے اگرچہ دنیا میں وہ ایسی کی ہوا سے محروم رہا ہو اگرچہ اسے پنکھے کی بھی ڈھنکی ہوا نصیب نہ ہوئی ہو لیکن قبر میں جاتے ہی اللہ یہ انتظام کرتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قیامت تک کہ قبر کی ہوایں آتی ہے تو قرآن مجید کو یاد کرنا اور قرآن کا عالم اور حافظ بننا اور پھر قرآن پڑھانا اس کی یہ فضیلت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھا وہ جس نے زیادہ پیسہ کما لیا کچھ لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا وہ جس نے زیادہ نام کما لیا کچھ لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا وہ جس نے زیادہ فین فالوئنگ جمع کر لی کچھ لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا وہ جو سیاست اور حکومت کے اعتبار سے زیادہ آگے بڑھا لیکن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے سرکار کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سکھا اور اسے سکھایا بات ختم ہو گئی قرآن سکھا اور اسے سکھایا وہ سب سے بہتر ہے ہم نے نہ قرآن ڈھنگ سے سکھا نہ اسے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا پیغام اس میں دیا ہے زندگی گزارنے کے کیسے اصول و ضوابط ہے حلال و حرام کی تمیز کے علاوہ اس کے اندر بہت کچھ ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہر فیلڈ کے آدمی کو قرآن سے رہنوائی ملتی ہے شرط یہ ہے قرآن سیکھے تو سہی قرآن سمجھے تو سہی قرآن پڑھے تو سہی ہم نے نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا بلکہ بغیر سمجھے ڈھنگ سے پڑھنا بھی نہیں سکھا تو ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کیا ہے تو قرآن مجید میں سب کچھ ہے جب تک مسلمان قرآن کو اپنا منشور حیات بناتے تھے تب تک مسلمان دنیا پہ غالب تھے اور جب مسلمانوں کے طاقوں پر قرآن دھول کھانا شروع ہوا تو ہمارے ادبار کا دور شروع ہوا اور آج جو بھی حالت ہے ہماری حالت ہے تو مسلمانوں قرآن کے قریب آؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اپنے بچوں کو عالم قرآن بناؤ اور قرآن پر عمل کرو اس لیے کہ قرآن پر عمل کرنے ہی میں ہماری نجات ہے جب تک ہم قرآن سے قریب تھے اہلِ باطل کے دلوں میں ہماری حیبت تھی وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ پاتے تھے آج جو وہ لوگ ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن کے اصول و قوائد اور قرآن کے احکام کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور اپنی مرضی سے ہم اسلام پر چلنا چاہتے ہیں اپنے مرضی کا اسلام بناتے ہیں اپنے مرضی سے ہم شریعت کے قائدے گڑھتے ہیں اور مسائل بتاتے ہیں جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ حال ہو گیا ہے آج کے مسلمانوں کا تو مسلمانوں قرآن پر عمل کرو قرآن کے قریب آؤ بچوں کو قرآن کی صحیح تعلیم دو صحیح تجویز سے قرآن پڑھنا سکھاؤ قرآن حفظ کرواؤ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب کرے گا اقول و قولی حاضر استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المؤمنین السلام علیکم و رحمت اللہ و بروقات